میں اس پر آپ سے کومنٹ لوں گی اس وقت عمر ایوب اس وقت کریں پہلے وہ سنتے اس مئی کا ازادی مارچ تھا اس سے پہلے بھی یہاں پہ جتنے مارچز ہوئے لوگوں کی دل کی آواز جو ہے وہ آج سامنے آئی ہے اور ایک امپورٹڈ حکومت نے جو غلط فیصلہ کیا تھا ان کے ڈیپٹیز سپیکر نے غلط فیصلہ لیا تھا آج اس کو سپریم کورٹ نے اس کی صحیح تشریح کی اور اور آرڈر کیا کہ چودری پرویز اللہی صاحب رات کے ساڑھے گیارہ بجے تک وہ حلف لے لیں اور حلف جو ہے وہ گورنر پنجاب ان کو دے اور یا گورنر پنجاب نہ دینا چاہے اور کسی وجہ سے نہ ہو سکے تو پھر صدر پاکستان حلف برداری کرائیں الحمدللہ دو بجے صبح یہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ دو بجے صبح رات کے اس ٹائم پہ حلف برداری کی مہم ہوئی ہے حلف برداری ہوئی ہے تقریب ہوئی ہے اور پورا ہال بھرا ہوا تھا پورے پاکستان میں لوگ جشن منا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اگلے ہمارے وزیراعظم پاکستان جو ہیں وہ عمران خان صاحب ہوں گے انشاءاللہ اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سویپ کرے گی دو تائی ایک سریعت کے ساتھ اور یہ امپورٹڈ حکومت جو انہوں نے مہنگائی کا سہلاب لائے ہوئے یہ مکمل صرف اور صرف ان کی نااہلی کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ آپ دیکھ لیں باقی چیزوں کے اشیاء خود دو نوش کی قیمتیں آپ دیکھ لیں اس وقت مختلف چیزوں کی قلت جو ہے وہ آنے والی ہے گندم جو ہے اس کی قلت آنے والی ہے صرف اور صرف ان کی امپورٹڈ حکومت کی نااہلی کی وجہ سے بہت شکریہ پی ٹی وی نے آج لائف کٹ نہیں کی ہمانے صدر کی تقریر نہیں اس میں کیا کہتے ہیں پی ٹی وی نے جو لائف کٹ نہیں کی ہے وہ تو صرف اور صرف جو ان کی انفرمیشن منسٹر صاحب ہیں ان کی وجہ سے اور انفرمیشن منسٹری ہے اس کی وجہ سے پر وہ کیا کس کا روک سکتے ہیں اور پی ٹی وی نے لائف کٹ نہ کیا دنیا نے دیکھ لیا آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے یہ میڈیا چینلز ہیں اتنے سارے چینلز ہیں سارے دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے پی ٹی وی یا نہیں کٹ کرتی ہمیں کوئی اس سے وہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں غرض نہیں ہے سر یہ گورنر نے حلف نہ لے کر کیا یہ توہین عدالت نہیں کی توہین عدالت بھی کی ہے پر میرا خیال ہے کوئی اچھا ظرف کا انہوں نے مظاہرہ نہیں کیا اور یہی چیز دکھائی ہے کہ ان میں قوت برداشت نہیں ہے بنیادی طور پر ایک الیگل جو ان کا قدم تھا وہ انہوں نے ساری دنیا کو شوکی ہے